موسیقی اسلالے پر ہم بزرگوہ دوستو اور ساتھی ناظرین اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام میں آپ کا اشتقبال ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ایک نعرہ تھا کافی محبول بھی ہوا لوگوں کو وزیراعظم کی گدی تک بھی اسی نعرے کے بدولت مل گئی لیکن نعرے کان خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں ہندوستان کی ایک ریاست اب فی الوقت جل رہی ہے ذات پات کے یا اسٹی کے طبخوں میں جو جھگڑے ہیں اس کو لے کر لیکن ہندوستان کے وزیراعظم فی الوقت آج کی تاریخ میں امریکہ یا بیرونی سفر پر ہیں امریکہ سے ہوتے ہوئے مصر جائیں گے مصر سے ہندوستان کے لیے بھی آئیں گے ہو سکتا کہ مصر میں کچھ اچھی خوشخبری ملنے والی ہے جہاں پہ سوئیس کنال کو ہندوستان کے لیے ایک ہندوستان سے جو مال آئینے جانے والا ہے یہ پیر تک یہ بھی صاف ہو جائے گا کہ مصر ہندوستان کو کیا دینے والا ہے ویسے وزیراعظم امریکہ کے دورے پر ہے اور شاید یہ ہے کہ چھوٹی ریاست جل رہی ہے اسی لیے وہ معاملہ کیسے نہ کیسے نپٹ جائے گا وہ دیکھ کر دیش کو چلانا امپورٹنٹ ہے یا دیش کو چلانا اہم بات ہے شاید اسی لیے ہو سکتا کہ وزیراعظم امریکہ کو گئے ہیں اب امریکہ کو جانے سے امریکہ کی دوستی کو لے کر اگر دیکھا جائے تو فیل وقت امریکہ کی ضرورت جس طرح امریکہ کو ہندوستان کی ضرورت ہے افغانستان پاکستان پر نظر رکھنے اور بلکہ چائنہ پر بھی نظر رکھنے کے لیے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ فیل وقت چین سے بچنے کے لیے یا چائنہ سے بچنے کے لیے ہندوستان کے وزیراعظم کو یا ہندوستان کو امریکہ کی بھی مدد بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ کے پاس فیل وقت پینے کے پانی کی یا میٹھے پانی کی خلت ہے اور میٹھے پانی کا سب سے بڑا زخائر آپ جو ہے وہ اروناچل پردیش میں ہیں شاید اسی لیے چین کی نظر اروناچل پردیش پر ہے اور یہی نظر آج نہیں تو کل ہندوستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کے سامنے آ سکتا ہے جس کے سامنے ہو سکتا کہ چھپن انچ کا سینہ رکھنے والے بھی بے بس ہو سکتے ہیں تو شاید ان کو امریکہ کی ضرورت پڑے گی تاکہ یہ مسئلہ جب آئیں گا تو اسے نمٹے کے لیے امریکہ کی مدد لے کر اسے نمٹنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے اگلی حکومت دوہزار چوبیس میں ہو دوہزار چوبیس میں جو آنے والی ہے چاہے وہ وزیراعظم در اندر موڈی کے اس میں ہو یا راہل گاندی کی گورنمنٹ ہو یا تھرڈ فرنٹ لیڈ گورنمنٹ ہو ان کے لیے بھی عرونہ چل پردیش یقیناً فی الوقت کی جو کانٹی رہے گی وہ آئندہ حکومت کے لیے بھی چھپنے کا ایک کام کرتے رہے گی تو شاید ایسا لگتا کہ آگے چل کے عرونہ چل پردیش اور چائنہ کو لے کر کیا مسئبت آ سکتی ہے اسی لیے منیپور کو چھوڑ کر امریکہ جانا نرندر موڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ رہاں ویسے بھی یہ ہے کہ جمہوریت میں بینز لگاتا کوئی ہے اور درخ جب اکتا ہے تو اس کا جو پھل ملتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کھاتے ہیں اسی کے مزدخ اگر دیکھیں گے تو کرنا ٹکا میں تھوڑ کچھ دن پہلے تک بی جے پی کی حکومت کی طور پر نرندر موڈی نے جو امریکہ میں جو معاہدے کیے تھے امریکی حکومت سے جو معاہدے کیے تھے اس کا ایسا لگ رہا کہ اب فیل وقت کانگریس کی گورنمنٹ آنے کے بعد جو سب سے بڑا کانسلیٹ جیسا ہیدر آباد میں ہیں اسی طریقے سے ایک اور امریکن کانسلیٹ کھولے گا جو کرنا ٹکا میں رہے گا یہ بات اور ہے کہ بینج لگائے تھے بی جے پی والے اب اس کا پھل جو ملے گا وہ یا جو کام ہونے والا ہے وہ کانگریس کے دور میں ہونے والا ہے ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ منموان سنگھ کے زمانے میں جو جتنے بینج لگائے گئے تھے جب جتنے بینج زمین میں لگائے گئے تھے اس کے جو درخ آج بند کر اس کی جو پھل مل رہا ہے اس کا پورا فائدہ فیل وقت کے وزیراعظم نرندر موڈی اٹھا رہے ہیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ کہنے میں کہ یہ افتتہ کر کے یہ سہرہ اپنے سر باننے کی ایک کوشش ہو رہی ہے بہرحال جمہوریت ہے جمہوریت میں یہ سب چیز چلتے رہیں گی ایک کی کرنی دوسری کی بھرنی رہتی ہے تو ویسا یہ بہت ہو سکتا ہے لیکن وزیراعظم نرندر موڈی کا دورہ جو امریکہ رہا ہے اس کے بعد یقیناً امریکہ کو جو ضرورت ہے اور ہندوستان کی جو صلاحیت ہے اس کے ان دونوں کو اگر دیکھا جائے کئی کروڑ ڈالر ہندوستان میں آنے کے معاہدوں پہ دستخط ہوئی ہے ڈیفائی شعبے میں اگر دیکھیں گے تو ہندوستان ایراناٹکس لیمیٹڈ کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے مائکرون جو بہت بڑی سمی کنڈکٹر کمپنی ہے وہ گجرات میں آنے والی ہے جس کا ون بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے وہ گجرات میں آئے گا ڈرون کو شعبے میں بھی کافی حد تک یہاں پہ جو پروجیکٹس پہ سائن ہوئی ہے اس کو لے کر ہندوستان کی دیفائی شعبے میں کافی کچھ بدلنے کی ایک امید ہے اور اس کے کروڑوں عربوں کھربوں ڈالر کے معاہدے ہوتے ہیں کس حد تک اس کا عوام کو فائدہ پہنچتا ہے وہ وقت کے ساتھ معلوم ہرتا ہے لیکن جہاں تک عام آدمی کا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے سمجھ کے باہر ایسے معاہدے ہوتے ہیں لیکن جب فائدہ ہوتا ہے تو جب پانچ سال دس سال کے بعد ہوتے ہیں تو یہ معاہدے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں خیر یہ آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا دورہ اپنی جگہ ہے کروڑوں ڈالر کی جگہ اپنی جگہ ہے لیکن عام آدمی کے ذہن میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس میں اگر ہم بات کریں گے تو فیل وقت پندرہ اپوزیشن پارٹی ایک جگہ ملاقات کیے ہیں اور یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ فیل وقت بی جے پی کو یا نرندر موڈی کو اگر ہرانا ہے تو اپوزیشن کو مل کر بیٹ کر کام کرنا ہے اب پندرہ پارٹی ایک جگہ آگئے ہیں لیکن بی آر ایس کے سربراہ کے چندر شکر راؤ نے جو جو تحریک بنائی تھی جو ایک نریٹیو بنایا تھا کہ ہم ایک تھرڈ فرنٹ بنائیں گے یا پرگریسیف فرنٹ بنانے کی ایک کوشش جو تھی اس میں شاید ایسا لگ رہا کہ کیسی آر فیل وقت اکیلے پڑ گئے ہیں اور سب اپوزیشن پارٹی یہ اس بات پر رضا مند ہے کہ فیل وقت موڈی اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے سب کو ایک جگہ آنا پڑے گا اب موڈی اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے یہ اپوزیشن پارٹی ساتھ آ رہے ہیں اس پہ اگر میں بات کروں تو صرف ایک کم وقت میں میں یہ بتا دوں کہ ایک گاؤں ہیں سمجھنے کے لیے یہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گاؤں ہیں جس میں پندرہ دکانیں ہیں جس میں پینٹ شٹ بکتا ہے اور ایک ہی دکان ہے جس میں کرتا پیجاما بکتا ہے تو جو کاروبار مجموعی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو ان پندرہ دکانوں میں جو لوگ جا کے خریدی کریں گے پندرہ دکانوں کا کاروبار ایک طرف رہے گا لیکن جو کرتا پیجاما خریدنے کی بات رہے گی اس دکان کا تنور جو رہے گا وہ بہت رہے گا تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہندو طوا کے نام پر بی جے پی جو ووٹ حاصل کر رہی ہے ہندو کے نام پہ ہندو طوا کے نام پہ رام کے نام پہ رام مندر کے نام پہ بہرحال جو بھی ہے یا ہندو مسلم فساد برپا کر کے جو ووٹ حاصل کر رہی ہے وہ ایک دکان بی جے پی کی ہیں اور سیکلر پندرہ دکانیں ہیں جن کا مجموعی ووٹ شیر اگر ووٹ کے اعتبار سے کریں گے تو یہ بی جے پی سے زیادہ ہونے کے بوجود بھی چونکہ پندرہ دکانوں میں بڑھ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک جگہ کنسولیڈیٹ کرنے میں اس لئے کہ اگر دیکھا جائے تو کرنا ٹکا کے الیکشن کے بعد جو جنتہ دل سیکلر سے جو ووٹ ہٹ کر کانگریس کے طرف آیا تو اس میں یہ ہوا کہ جب کانگریس اور بی جے پی ایک دوسرے کے مقابل ٹھہرے تو اس میں کانگریس کی جیت ہوئی اور اکتیس جگہوں پر بی جے پی نے اپنی زمانہ تک بھی نہیں بچائی تو میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ اپوزیشن پارٹیز کی میٹنگ میں کیسی آر کا نہ جانا اور اسی طور پہ کی ٹی آر کی ملاقات راجنات سنگھ اور عمید شاہ سے دلی میں ہونا اس میں ایسا لگ رہا کہ کہیں نہ کہیں کہ کویتہ کا نام جو لکرز کیم میں آ رہا تھا اس سے اس ملاقات کو جوڑا جا رہا ہے ان کی گرفتاری پر روک لگانے کے لیے یہ باتوں کو عام کیا جا رہا ہے اب اس میں صداخت جو آئے گی وہ آگے چل کے اس لئے کہ جب چائے پہ بات ہوتی ہے تو پیالی سے چائے ختم ہونے تک بہت سارے ایسے باتیں ہو جاتی ہیں جو اغبارات میں یا ٹیلی ویجن پر نہیں آتے تو اس میں ایسا لگ رہا کہ شاید ہو سکتا کہ بہت زیادہ تبدیلی ہو سکتی ہے کہ سیاسی منظرنامے میں اس لئے کہ دوہزار تئیس کے آخر تک یہ بات بھی عام ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں اگر پارلیمنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں اور یا اس سال کے آخر تک اگر پارلیمنٹ ڈیزول ہو جاتی ہے تو ہو سکتا کہ جانوری فیبری مارچ میں ہی الیکشن پارلیمنٹ کے بھی ہو جائیں گے سٹیٹ کی بھی الیکشن ہو جائیں گے سٹیٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں کرنا ٹکا میں آنے کے بعد کانگریس نے یقیناً زور پکڑا ہے اس زور کو اگر لے کے ہم بات کریں گے تو ہو سکتا کہ نیکسٹ پارلیمنٹ کے الیکشن تک بہت زیادہ تبدیلی ہو سکتی ہے سٹیٹ میں اس لئے کہ جس طرح بی آر ایس کی اور بی جے پی میں جو خربت نظر آ رہی ہے اگر اس کو لے کر چلتے ہیں یونائٹڈ ووٹ اگر شفٹ ہوتا ہے کانگریس ورسس بی آر ایس میں اگر الیکشن ہوتا ہے اور بی آر ایس اور بی جے پی کا کچھ پوشیدہ بھی اگر معاہدہ ہوتا ہے تو جو ووٹ شفٹ ہونے والا ہے بی آر ایس سے وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہیں جو آہستہ آہستہ بی جے پی کو یا بی آر ایس کے تعلق سے سوچنے میں لوگوں کے ذہن کو منتشر کر رہی ہیں جیسا کہ سٹیٹ کاؤنسل فار ایڈیوکیشن ریسرچ اور ٹریننگ کی جو غلطی ہوئی تھی جس میں سیکلر اور سوشلزم کو نکال کر پری ایمبل میں سے انڈیا کے ہندوستان کے پری ایمبل میں سے یہ دو الفاظ کا نکل جانا غلطی یقینن غلطی سے ہوا ہے لیکن لوگوں کے ذہن کو منتشر کرنے میں یہ ایک حصہ داری عدا کر رہا ہے جب وقت خراب ہوتا ہے تو سب چیزیں ایک ساتھ مل کر آتی ہیں یا ایک ساتھ حملہ ہوتا ہے تو پھر وقت خراب ہوتے ہوتے دیر نہیں لگتی یہ دو سوشلزم کی غلطی نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ بھول چک ہو سکتی ہے لیکن پانچ لاکھ سٹوڈنٹس تک یہ ٹیکس بکس پہنچ چکے ہیں تقسیم ہو چکے ہیں اور ان میں یہ غلطی کو کس طرح صدارا جائے گا یہ آگے وقت ہی بتائے گا خیر ویسا اگر دیکھا جائے تو کیسی آر صاحب کی اردو بہت صاف ہے اب تک اردو زبان میں وہ بات کر کر مسلمانوں کو لبھائے تھے بارہ پرسنٹ کا وعدہ تھا جو فیل وقت پورا نہیں ہوا ہے افتار پارٹی میں یقیناً افتار پارٹی ہر سال کی طرح دی جا رہی ہے لیکن روزگار کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے جہاں تک مائنورٹی سکولز کا معاملہ ہے مائنورٹی سکولز کو لے کر اور شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم کو لے کر ٹی آر ایس یا بی آر ایس فائدہ اٹھانے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے لیکن سبسیڈائز لون جو دینا تھا مسلمانوں کو یا مائنورٹیز کو وہ آج تک پورے نہیں ہوئے آپ تقریباً اسی کورڈ روپے بونال پر اب تک خرج کر چکے ہیں لیکن سو کورڈ کے لون دینے کے لیے ابھی تک بجٹ میں یقیناً بجٹ میں اعلان ہوتا ہے لیکن رقم کی اجرائی میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے لوگوں کو ہر طرف سے یہ بات یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ آپ فی الوقت ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں ویسے ہندوستان کے حالات پر اگر میں بات کروں تو ایک سو بیالیس لاک ون ہننیڈین فورٹی ٹو لاک ایکر مہاراشترا میں جو کلٹیویٹ ہونا چاہت اس میں تخم کا کام تخمکاری ہو جانا چاہیے تھا لیکن مونسون کی دیر سے آمد کے وجہ سے صرف ابھی تک صرف تقریباً بلکہ پونے دو لاک ایکر پر ہی ابھی تک تخمکاری کا کام ہوا ہے تو آگے چل کے جو باریش کے وجہ سے سیاسی تبدیلی ہو سکتی ہے کسانوں کی موت ہو سکتی ہے کسانوں کو نقصانہ جو ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ہندوستان کی سیاست بہت زیادہ گرم ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ کے الیکشنز کو جلد کرانے کی ایک بات ہو رہی ہے اگر میں تلنگانہ کی بات کروں تو حاجیوں کو روانہ کرنے کی جو رسم ادا ہوتی تھی چیف منسٹر کے جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حاجی کا حاج تو یقینا خبول ہوتا ہے لیکن ایک رسم تھی جو نبھائی جاتی تھی ہر چیف منسٹر اس کی بھرپور یہ رسم کو ادا کرتا تھا لیکن پہلا سال ہے جبکہ کوئی حکومت کا نمائندہ چیف منسٹر ہو یا کوئی اور حکومت کا نمائندہ ہو وہاں پہ جانے سے گریش کیا ہے تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن میں ایک مسلم میمبر بھی ہوا کرتا تھا جس کو فیل وقت وہ رسم بھی یہاں پہ پوری نہیں ہوئی ہے تو شاید ہو سکتا کہ جب ہائی کورٹ کی پھٹکار پڑی تو اس میں جب نیا تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن بنے گا تو اس میں شاید ہو سکتا کہ مسلم میمبر کی ایک جو رسم تھی اس کو پر کرنے کے لیے ایک آدمی کا انتخاب ایک رکن کا انتخاب کیا جائے گا لیکن ان سب چیزوں کا جو اشارہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یا تو مسلمان کے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے یا مسلمان سے دوری برخرا رکھنا اور شاید آگے چل کے بی جے پی سے چاہے وہ اوپن لی ہو یا پسے پردہ ہو ہاتھ ملانے کا معاہدہ شاید ہو سکتا کہ یہ کہیں نہ کہیں تیہ ہو گیا ہے ویسے اگر میں افواں کی بات کروں تو یہ بات بھی افواں زیرے گشت ہے بہت زوروں سے زیرے گشت ہے کہ فیل وقت بات یہ ہوئی ہے کہ بی جے پی تلنگانہ میں بلکل برائے نام الیکشن لڑے گی جبکہ مالی معاہدہ جو تیہ ہوا ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں وہ یہ ہو رہا ہے کہ گجرات راجستان اور چھتیزگر کے الیکشن کی مدد کے لیے بی جے پی کچھ مالی مدد منگ سکتی ہے جس کے لیے شاید نیم رضا مندی بھی ظاہر ہو چکی ہے بارال ان سب چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے ہمیں ہشار رہنا چاہیے چوکرنا رہنا چاہیے تاکہ یہاں پہ کیا تبدیلی ہو رہی ہے کیا مسلمانوں کے لیے بہتر ہے وہ ہمیں سونچ کے تیہ کرنا ہے بجائے اس کے کہ شادی مبارک میں ہم خوش ہو کر ورڈ ڈالنے کے روزگار سے اپنے ہاتھ کو دھونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم روزگار پر توجہ دے کر جو سبسیڈائز لون ہیں وہ سکیموں پر مسلمانوں کے تعلق سے یا مائنوریٹی بجٹ کے تعلق سے بجٹ بڑھانے کی جہاں تک بات ہے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کو تک کی تو بات ابھی کوئی سیاسی لیڈر نہیں کر رہا ہے لیکن بارہ پرسنٹ بجٹ میں حصہ داری کی بھی اگر بات ہوتی ہے عملی طور پر کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے بجائے اس کے کہ اب تک جو کان خوش کرنے کے وعدے ہوئے تھے اس سے گریس کر کے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہماری بہتری کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور کیا پالیسی پروگرام بنا کر حکمت عملی ہمیں تیہ کرنا ہے اس بات کو عام لوگوں تک بھی لکھے جانا ضروری ہے کیونکہ جب عام آدمی کی بات آتی ہے ایک ہوتا ہے کہ انفارمڈ خوم کا آدمی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو ہوا کے ساتھ اپنا رخ بدلتا ہے تو ہوا کے ساتھ جو آدمی رخ بدلتا ہے انفارمڈ سیٹیزن کا کام یہ ہے کہ ہوا کے ساتھ رخ بدلنے والے کو بھی آپ راستہ دکھائیے تاکہ وہ راستے پر وہ چل کر اپنی مستقبل کو درخشاں بنا سکتا ہے بہرحال یہ بات ضروری ہے کہ آج ہمیں تیہ کر لینا ہے کہ کون ہمارا حقیقی دوست ہے کون ہمارا زبانی دوست ہے اور کون ہمارا در پردہ دشمن ہے یہ سوچ کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہی ہمارے مستقبل کا درخشاں بنانے میں روشن بنانے میں کامیاب انسان بننے میں ہماری خوم آگے بڑھ سکتی ہے بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں سوچئے سمجھئے اور فیصلہ کرنے کا وقت ہے اور کیا کرنا ہے یہ ہمیں تیہ کرنا ضروری ہے بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملاقت ہوگی پھر بات ہوگی شکریہ خدا حافظ